اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم بیک تو میر چینل ویلکم تو اینادر ویڈیو کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے اچھا جی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی ویڈیو ویکس ہیٹر کے بارے میں ہے جو کہ بہت ہی زیادہ آج کل مشہور ہوئی ہے اور یہ ہر لڑکی کے پاس موجود ہونی چاہیے ویسے بھی کیونکہ اس کی نا بہت ہی ایزی ٹو یوز ہے تو آج اس کے بارے میں بات کریں گے یہ میں نے آن لائن بائی کی تھی اور یہ سارا اس کے باکس پہ جس طریقے سے یہ کرنی ہے ویکس وہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اچھا جی تو یہ میں نے آن لائن بائی کیا تھا دراز سے ڈیپلیٹری ہیٹرز کا نام ہے اور یہ آپ کو کہیں سے بھی ایزیلی مل جائے گا انسٹا کے پیج پہ بھی بہت سے پیج ایسے ہیں جنہوں نے یہ اپنے پیج پر لگائی ہوئے اور دراز پہ تو بہت زیادہ ہر پیج پہ یہ پڑا ہوئے تو ساتھ میں یہ ہوتے ہیں ویکس سٹریپس ہوتی ہیں ساتھ میں ہی یہ ملتی ہے اور اس کے ساتھ یہ وائر ہے جو کہ وائر اس کی بات کر تو وائر بہت ہی زیادہ چھوٹی ہے یعنی کہ آپ کو بلکل پاس بیٹھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میں بھی ویکس کرنے لگی تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں کہ کیا ریزلٹ ہیں اس کے اور پالر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ اس کو گھر میں کر سکتے ہیں تو چلیں یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو دکھاتے ہوں یہاں پہ یہ فیلر ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے یہ میرا ایک ختم ہو چکا ہے یہ اس کے ساتھ ہی آیا تھا اس کے اوپر جو تھا وہ ریکہ لکھا ہوا تھا یعنی کہ ریکہ ویکس ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جب میں نے منگوایا تھا تو یہ اس کے ساتھ ہی ملا تھا یعنی کہ یہ ویکس اور یہ جو ہیٹر ہے وہ اور ساتھ میں اس کی جو ہوتی ہیں یہ فرس ٹائم آپ کو ملتے ہیں جب یہ میں بس اب ختم ہو چکا ہے تو پھر میں نے اس کے ساتھ بائے کیا ہے یہ اسی کا جو ہے فیلر ٹھیک ہے اچھا جی تو یہ سٹرابری فلیور میں ہے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے اس کے اوپر یہ کیپ ہوتی ہے تاکہ یہ ہماری ویکس گیرے نہ اور ساتھ میں یہ اس کو اوپن کریں تو اس کے اوپر یہ جو ہے نا سیل ہوا ہے ٹھیک ہے تاکہ جو ہے نا ویکس جو آپ کی بائی نہ ہے اچھا جی یہاں پہ جو اس طرح سے ہم نے اس کو ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو وائر ہے یہ ساتھ ادھر لگے گی اور اس کو آپ نے گرم ہونے کے لیے لگا دینا ہے ٹھیک ہے جب یہ ملٹ ہو جائے گی تو آپ یہاں سے سائیڈوں سے دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے پھر آپ ایزیل اس کو کر سکتے ہیں چلے میں یہاں سے اس کو اتارتی ہوں اچھا جی تو یہ میں نے اب اس کو جو ہے ادھر سے اوپن کر لیا اتار دیا اس کے اوپر سے جو اس کی سیل تھی اور اس کے بعد یہ میں اب اس کو جو ہے سوچ میں لگانے لگی ہوں اور آپ نے اس کو جو ہے نہ تقریباً دس پندر منٹ لگا دینا جب تک یہ ملٹ ہو جائے نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو جو ہے وہ لٹانی نہیں ہے یعنی کہ اس کو نچک طرف نہیں رکھنا یعنی کہ کھڑا رکھنا ہے ٹھیک ہے ہاں جی تو ادھر دیکھیں میں اپنی سسٹر کی بازو سے ویکس کرنے لگی ہوں اور اس کے بال بھی آپ نے دیکھے ہیں کہ اچھے خاصے آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے اسی طرح جب یہ گرم ہو جانی ہے تو اس کو جو ہے رول آن کرنی ہے اس کے وہ اپنے بازو پہ ٹھیک ہے اور پھر اسی طرح آپ نے جس طرح عام ویکس کرتے ہیں اس طرح سٹرپ رکھنی ہے اور اس کو جو ہے دو تین بار رب کرنا ہے اور اس کے بعد اچھے سے جو ہے اس کو کھینچ لینا نیچے والی سکن کو ٹائٹ کر کے اور یہ دیکھیں چھوٹے سے چھوٹا بال اس نے جو ہے ویکس نے نکال لیا نو ڈاؤٹ کے ویکس بہت اچھی ہے اور ایزی ٹو اپلائی ہے اور ہر انسان کر سکتا ہے آپ کو پالر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں اس نے سارے بال جو ہے وہ جڑ سے نکال لے ہیں اور بازو نیٹ انڈ کلین ہو گئی ہے اچھا جی تو میرے طرف سے تو یہ فولی ریکومینڈڈ ہے فرق آپ کے سامنے ہے دونوں بازووں کا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تل دین اللہ حافظ